جو ہوا میں جھولتے ہوئے نصر آ رہی ہیں ائرپورٹ پر کئی امبولنس کو تنات کر دیا گیا ہے کسی بھی سیچویشن سے نمٹنے کے لیے تصویر بھی آپ کو دکھا رہے کیرل کے تریچی سے اس وقت کی یہ بڑی خبر قریب دو گھنٹے سے فلائٹ ہوا میں چکر لگا رہی ہے امرجنسی لینڈنگ میں فلائٹ کے لینڈنگ گیر میں خرابی کی خبر ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے تمام یہاں پر بندبس کیے گئے ہیں کئی امبولنس کو تنات کر دیا گیا ہے کسی بھی کیجویشن سے نمٹنے کے لیے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری تیاری کی گئی ہے ایک سو اکتالیس مسافر سوار ہیں ائرلائنز فلائٹ میں تو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کیرل کے تریچی سے یہ بڑی خبر سامنے آئی جہاں دو گھنٹے سے فلائٹ ہوا میں جھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے دو گھنٹے سے ہوا میں چکر لگا رہی ہے فلائٹ یہ قریب دو گھنٹے سے ایویشن ایکسپرٹ پرفول بکشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے ان کا رکھ کرتے ہیں یہاں پر پرفول بکشی صاحب آپ سے سمنت چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے یہ بتایا جارہے کہ فلائٹ کے لینڈنگ گئر میں خرابی کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے کیا امکان آپ کو ابھی نظر آتے ہیں اس طرح کی سیچویشن میں یہ سب سے پہلی بات ہے کی بات اتنی کلیر ہونی چاہیے اگر یہ ترچی سے شارجہ کی طرف جا رہا تھا تو ٹیک آوک کے بعد لینڈنگ گئر اوپر کیے جاتے ہیں اور اوپر کرنے کے ٹائم یا تو کوئی پرابلم آئی ہے یا پھر پائلٹ کو اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کی لینڈنگ گئر پورے نیچے نیچے نہیں آئے ہیں یا بیچ میں پھس گئے ہیں جو بھی ہے یہ لینڈنگ گئر کو لے کے امرجنسی ہے تو اس کو لے کے وہ شارجہ نہیں جانا چاہتا اس امرجنسی کے تحت وہ واپس موڑ کے اب اس کو شارجہ ساری اس کو واپس کلیچی کے اوپر لے کے آ گیا ہے اور وہاں پہ وہ سرکل کر رہا ہے جو کی ایکسٹرا فیول ہے اس کو وہ ختم کرے گا کیونکہ یہ لینڈنگ بیلی لینڈنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں بیلی لینڈنگ کا مطلب ہے کہ پیئیوں کے بینا لینڈ کرنا اپنے بوڈی کو ویٹ لینا جس کے جس کے ایک راپ بینہ ویل کے لینڈ کرے گا تو بلکل چپٹا زمین پہ اترے گا تو بہت گھرشن ہوگا